بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَقُولُونَ سَلَاسَتُ الرَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ اب کہیں گے کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا کتہ تھا یہ عیسائی لوگ وہ یہ کہیں گے کہ اصحابِ کاف تین تھے اور چوتھا ان کا کتہ تھا وَيَقُولُونَ خَمْسَتُن سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ اور کچھ کہیں گے کہ پانچ ہیں چھتا ان کا کتہ ہے اصحابِ کاف کی تعداد کے متعلق اختلاف ہو گیا حضور علیہ السلام کے زمانہیں اقدس میں کچھ نے کہا کہ وہ تین تھے چوتھا ان کا کتہ تھا کچھ نے کہا کہ وہ پانچ تھے اور چھتا ان کا کتہ تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا رجمم بالغیب بے تکی بات کہتے ہیں بے تکی بات کہتے ہیں یعنی نہ وہ تین تھے نہ وہ پانچ تھے یہ کہنا بالکل ہی غلط ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَتُمْ وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور وہ کہیں گے کہ ساتھ ہیں اور آٹھوہ ان کا کتہ ہے آٹھوہ ان کا کتہ ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جستعداد کا ذکر فرمایا اس کے بعد رب نے فرمایا رجمم بالغیب بے تکی بات کہتے ہیں اب فرمایا کہ کچھ کہنے والے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ساتھ ہیں آٹھوہ ان کا کتہ ہے یہ کہنے والے مسلمان ہیں چونکہ مسلمانوں کو حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم حاصل ہوا کہ اصحابِ کعف کی تعداد ساتھ تھی اور آٹھوہ ان کا کتہ تھا اس کے بعد رب کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ رَبِّ عَلَمُ بِعِدَّتِهِمْ حَبِبْ تُمْ فرماؤ کہ میرا رب ان کی تعداد خوب جانتا ہے ان کی تعداد خوب جانتا ہے علماء اکرام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد رد نہیں فرمایا پہلی جو تعداد ذکر فرمائی اس کے بعد اللہ نے رد فرمایا کہ وہ بے تکی باتیں لیکن جو ساتھ کا عدد ذکر فرمایا اور ساتھ یہ فرمایا کہ آٹھوہ کتہ ہے اس کا رب نے رد نہیں فرمایا اس سے پتہ یہ چلا کہ اصحابِ کعف کی تعداد ساتھ ہے اور آٹھوہ ان کا کتہ ہے اللہ کے ہاں ساتھ کے عدد کو بڑی اہمیت حاصل ہے جی حتیٰ کہ ہفتے کے دن بھی ساتھ ہیں زمینے بھی ساتھ ہیں آسمان بھی ساتھ ہیں اور بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو ساتھ کے عدد کو اللہ کے ہاں بڑی اہمیت حاصل ہے اللہ تعالی نے حبیب علیہ السلام سے فرمایا حبیب آپ لوگوں سے فرمائیے کہ اللہ ان کی تعداد خوب جانتا ہے چونکہ اللہ جاننے والا ایسا ہے جو ماضی میں بھی جانتا ہے مستقبل کی بھی جانتا ہے حال کی بھی جانتا ہے کائنات کی ہر چیز جانتا ہے تو حقیقی جاننے والا تو وہ رب ہے پھر رب کائنات اپنے فضل سے جس کو جو علم اتا فرما دے وہ بھی وہی جانتا ہے مَا يَعْلَمْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے انہیں اصحابِ کاف کو مگر تھوڑے اس سے پتہ یہ چلا کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو اصحابِ کاف کی تفصیل ان کی تعداد ہر چیز پوری جانتے ہیں لیکن رب نے فرمایا مگر وہ ہیں تھوڑے ان تھوڑوں میں کون ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان تھوڑوں میں سے ہوں جو تھوڑے جانتے ہیں ان کے متعلق کم لوگ میں ان کم میں سے ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا میں بھی ان کم میں سے ہوں یعنی حضرت علی بھی جانتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس بھی جانتے تھے تو انہوں نے جانا کہاں سے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے کہاں سے علم حاصل کیا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا فَلَا تُمْ عَرِفِيهِمْ اِلَّا مِرَانْ زَاہِرَا تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو آلِ کتاب سے یہودیوں سے عیسائیوں سے اِلَّا مِرَانْ زَاہِرَا مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق اصحابِ کعف کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جتنا قرآن میں ذکر فرمایا اتنی ہی گفتگو کرو اس سے زیادہ گفتگو نہ کرو کس سے آلِ کتاب سے علماء کرام نے فرمایا اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحابِ کعف کی مکمل تفصیل بتا دی تھی مگر ظاہر کرنے کی اجازت نہیں تھی ظاہر اتنا ہی کرنا تھا جتنا قرآن میں ذکر ہوا ہے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بات سے خاموشی اختیار فرماتے اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام کو علم نہیں تھا بلکہ آپ علیہ السلام کی خاموشی اسی وجہ سے ہوتی تھی کہ رب کی طرف سے اسے ظاہر کرنے کی اجازت نہیں تھی جس طرح قیامت کا علم ہے حضور علیہ السلام نے اس کا پورا پورا ٹھیک وقت بتانے کے متعلق خاموشی اختیار فرمائی ہے ورنو اس کی نشانیاں دن اور تاریخ بتا دیئے دن بھی بتا دیا تاریخ بھی بتا دی دن بتایا جمعہ کا دن ہوگا تاریخ بتائی دس محرم ہوگی لیکن سن نہیں بتائی کیونکہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے ظاہر کرنا نہیں بتانے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور جانتے نہیں نہیں بتانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دی اس لئے آپ نے ظاہر نہیں فرمایا اچھا دوست کون ہوتا ہے جو راز ظاہر نہ کرے جو ظاہر کر دے وہ دوست تھوڑی ہوتا ہے آپ ہمیشہ اپنے راز کی بات اسی کو بتاتے ہیں جو چھپا کے رکھے پوشیدہ رکھے جو ظاہر کر دے تو آپ تو کوشش کرتے ہیں اس کو دوست بھی نہ بنایا جائے تو اللہ کے ولی اللہ کے انبیاء اگر اللہ کا راز ہی نہ رکھ سکیں تو اللہ انہیں ولی کیسے بنائے نبی کیسے بنائے تو یہ اللہ کے رازدان ہوتے ہیں جو چیزیں نہیں بتاتے اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس علم نہیں بس فرق اتنا ہے بات یہ ہوتی ہے کہ رب کی طرف سے اجازت نہیں ہوتی اس لیے وہ نہیں بتاتے وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحْدَ اور ان کے بارے میں اصحابِ کاف کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو چونکہ وہ الٹی سیدھی باتیں کہیں گے کوئی کیا کہے گا کوئی کیا کہے گا جو سچ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيِّنْ اِنِّي فَعِلٌ ذَلِكَ غَدَاب اور ہرگز کسی بات کے بارے میں ایسا نہ کہیے کہ میں کل یہ کر دوں گا جب اصحابِ کاف کے بارے میں کفار نے قریش نے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا تو آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا میں کل آپ کو جواب دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں یہ آیا مبارکہ نازل فرمائی کہ ابھی مطلقاً ایسا نہ کہیں کہ میں کل آپ کو جواب دوں گا بلکہ کیا کریں مگر یہ کہ اللہ چاہے یعنی جب بھی کسی کام کو کرنے کا کہیں تو آپ یہ کہیں کہ انشاءاللہ کل کروں گا انشاءاللہ کل جواب دوں گا ساتھ انشاءاللہ کہیں جب آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں کل جواب دوں گا تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے انشاءاللہ کہنا انشاءاللہ نے ہی فرمایا تو پندرہ دن تک وہی نازل نہیں ہوئی پندرہ دن تک وہی نازل نہیں ہوئی آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان ہوئے تو پندرہ دن کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی اور اس کے بعد اصحابِ کاف کا قصہ بھی ذکر فرمایا وَذْكُ الرَّبَّكَ إِذَا نَسِیتَا اور اے حبیب جب تم رب کو بھول جاؤ تو جب یاد آئے تو اسی وقت یاد کر لو جب بھول جاؤنا اور پھر کچھ دیر کے بعد یاد آئے تو اسی وقت یاد کر لو مثلا آپ نے کہا کہ میں یہ کام کل کروں گا انشاءاللہ کہنا بھول گے تو جو ہی یاد آئے تو ساتھی انشاءاللہ کہہ دیں کہ انشاءاللہ کل میں یہ کام کروں گا یاد رکھئے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا امت کے لئے رحمت ہے امام مالک رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب موتا امام مالک میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بھول جاتا ہوں یا مجھے بھولا دیا جاتا ہے تاکہ میرا فعل امت کے لئے سنت بن جائے سبحان اللہ امت کے لئے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھولنا بھی امت کے لئے رحمت تھا کئی وجہ سے ایک وجہ تو یہ کہ اس کی وجہ سے قرآن کریم کی یہ چند آیات نازل ہوئی اور قرآن کی ہر آیت ہر ہر لفظ ہر ہر حرف امت کے لئے رحمت ہے سبحان اللہ اور پھر دوسری بات یہ پتا چلی کہ اگر انسان انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو کیا کرے رب نے فرمایا جب یاد آئے اسی وقت کے لے سبحان اللہ تو حضور کا بھولنا بھی ہمارے لئے رحمت ہے سبحان اللہ اللہ حکم پھر ایک بات اور قفار مکہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں آپ کا اپنا گھڑا ہوا ہے اگر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن بنا لے ہوتے تو جس طرح آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں کل تو میں جواب دوں گا تو حضور جواب دے دیتے لیکن پندرہ دن تک وہی نازل نہیں ہوئی حضور نے بھی جواب نہیں دیا تو حضور کا یہ بھولنا بھی اس بات پر دلالت کرتا تھا کہ جب تک وہی نازل نہ ہو حضور تو کچھ بیان فرماتے ہی نہیں لہٰذا آپ کا یہ بھولنا اور پھر اس کے بعد وہی نازل ہونا یہ آپ کی نبوت کی دلیل ٹھیرا سبحان اللہ تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا اور ہے ہمارا بھولنا اور ہے اللہ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَا اور یوں کہ یہ کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے زیادہ نزدیک تر ہدایت کی راہ دکھائے سبحان اللہ کفار مکہ نے اصحاب قعف کا واقعہ اس لئے پوچھا تھا کہ اگر آپ صحیح صحیح بتائیں گے تو یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہوگی تو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا کہ حبیب ان سے کہہ دیں یہ اصحاب قعف کا واقعہ ہی کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ بڑے عظیم و شان معیزات عطا فرمائے گا جو اس سے زیادہ آپ کی نبوت کی دلیل ہوں گے سبحان اللہ پھر ایسا ہی ہوا اللہ حکم آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کئی معیزات دکھائے حتیٰ کہ پھر مکہ بھی فتح ہوا مدینہ بھی فتح ہوا حتیٰ کہ پورے عرب میں صرف اسلام ہی بچا کفر سارا ختم ہو گیا سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گرامی کو کما حقو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے